موسیقی ہمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جی آنہ نیوز میں مجاہد بارتی آپ کا سواگت کرتا ہوں آئیے روک کرتے ہیں آج دنبر کی خاص خبروں کی اور گناہ شہر کے چپے چپے پر اب ہوگی پولیس کی پہنی نظر کیونکہ گناہ پولیس عدیق شک نیمی شکروال کے آدھشانوسار شہر میں تیس مکہستانوں پر لگائے جائیں گے سی سی ٹی وی کیمرے جن کے ذریعے شہر میں ہونے والی ہر گتی ویدی پر چوبیس گھنٹے پولیس اپنی نگاہ بنایا رکھے گی سی ٹی سربلین سے تو سی سی ٹی وی کا بمی پوجن کارکرم آج اسطانی ہنمان چوراہے پر رکھا گیا جس میں مکہ روپ سے جلا پولیس عدیق شک نیمی شکروال اپستیت رہے ساتھ ہی اتریت پولیس عدیق شک سرطین سنگت عمر سہیت لگبک پولیس ویباگ کے سبھی عدیکاری گھر یہاں اپستیت رہے ورطلبے کے شہر میں سی سی ٹی وی لگنے کے بعد یا تایات سہیت اپرات پر بھی کابو پایا جا سکے گا وہیں گھولا پولیس عدیق شک نیمی شکروال نے ڈیجیانا نیوز کو اس سببندھ میں پونڈ جانکاری اپلپد کرائی موسیقی موسیقی بنوڈ بنوڈ موسیقی بڈی تیوڈی تیوڈی نیڈورک میں پھلی سکے گیا ہے اور وہ پورے شہر میں لگنے کی شلوہت دے گی اور لگ بک تیس ہم ایسے پر آنڈ لوکیشن رہے ہیں جہاں پہ نیڈورک کے سی چی ٹیوڈی کامیرے لگائیں جائیں گے جس کے بعد لگ بک پورے شہر پہ ہم نے هاں کا کبر ہوگا اور اس پہ ہم لوگاں کو اپرات پہ موسیقی 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 اور ان کے ساتھ گھتا ہے اپنے آپ کو بلا جلے تو بہت ہوئی ہے وہ بہانہ کر کے بعد آپ مدد کرنے کے بعد ہے آپ دیرے جی آپ نائکے بھی پریشان ہونا ہے ان نے لیا ایتی ایم اور اتنی سی دیر میں مدد لیتے ہوئے پاس بڑھو اور لیڈی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ سامنے والے جو بجرد ربستی آیا ہے ان نے ایتی ایم ڈالایا اور پاس بڑھو اپنے اپنا اپنا ماد ڈال دیا یہ ایک transition نہیں ہو رہا کیونکہ اس نے پہلے سی اس میں کچھ انا کچھ اپنا کچھ لگا دیا ایتی پوڑھا سا گیا جیسے کی وہ اس کا ڈالا نہیں اپنا دیا یہ بڑھو ہے وہ کارڈ بدل لیا اور دوسرے ایٹی اپے جا کے ابھی اپنے کچھ جاؤکی بچیاں بڑھے 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 بڑھوں بڑھوں گے نہیں ملنے وہ ایک تینشن کا کارن سی وہ اپنا آپ کو تکڑھ رہے ہیں ان کو میں نے آپ کو نمبر دے دیا ہے یہ شیخ ہے ملٹی سکول ملٹی سکول میں جاگے اس چیز بتائیں کہ ایک حوال سر جب میں ایک سکول ہے جب میں وقت اگر آپ کو حالت دیکھتے ہیں لیکن جانتیا ہے ملٹی دیکھتا ہے یہ جام کی وہ چیز تو جانتا ہائی لائٹ نہیں ہوں جو آپ کو رکھتا ہی ہی ہوجودے ہیں اور آپ لوگوں کی طرف سے کوئی اوز ہیار رکھتا ہیار یا کچھ اور آگر کی اوز ہرяли کی طرف سے نرے شارعت ہے مانی ترجی بھی شارعتی اور شارعت ہے کہ ابھی جو ریسنٹلی جو پردیش میں گھٹنا ہے گھٹت ہوئی ہے مہناؤں اور بچیوں کے سمند میں اس سمند میں ہی جلے میں بھی ایک ابھیان کی روپ میں لیا گیا ہے اور اس پی مہدے کی مربیش پر ہم لوگ لگاتا ہے اسکولوں میں کوچنگ سلسطان میں جا رہے ہیں اور چینس ٹائز کر رہے ہیں بالکاؤں کو کہ آپ کو اسکول میں آتی ہے کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے یا اسکول سے جاتی ہیں یا گھر کے آس پاس کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے اسی سمند میں آج ہم لوگ گئے تھے وہاں پر اپنے پورے گناہ جلے کے پرچار یا پراباری پرچار لوگ پسٹت ہوئے تھے اور ڈیو صاحب بھی تھے تو ان کو بھی ہمیں اچھا پلیٹ فارم ملا بہت اچھا پلیٹ فارم ملا ہم نے اپنی بات سبھی پرنسپلس کے سامنے بھی رکھی کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بچیاں اپنے گھر پہ بھی نہیں بتا پاتی ہیں یا تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ گھر والے چیز کو اندکہ لیں گے لیکن ان کے ہاؤ ہاؤ جو شکشک لوگ بڑے آسانی سے پڑھ لیتے ہیں خاص طور سے مہرا شکشک جو رہتی ہیں یا مہرا پرچار رہتی ہیں وہ بچوں کے ہاؤ ہاؤ بڑے آسانی سے پڑھ لیتے ہیں اور ان کو اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے یا تو اس کو مہی یا مہی وہ لوگ پوشش کرتے ہیں کہ بات نہیں کی دب جائے لیکن ہم لوگوں نے آج ہی کہا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بھی بات ہے آپ پولیس کو ضرور اس پر انٹی میٹ کریں جیسے کہ اپنے ان کے ساتھ بھوش میں ہونے والی بچوں میں ساتھ بھوش میں ہونے والی جو گھٹنا ہے ان کو روکا جا سکتے ہیں تو کافی اچھا سبھی لوگوں نے اپنے وچار مہا پر رکھتے ہیں شکشوں کے طرف سے بھی کوش جنگیا سا ہے پولیس کے سماندھ میں وہ ان کو بھی ہم نے افداد کرائے تھا ان کے بارے میں بھی پورا سماندھان جا رہا ہے کپتر رہنی کی پوری کوشش کی گئی ہے ایک اچھے محول میں ہماری کارشالہ کنپن ہوئی جو بچے ہیں سر دیجیرہ نے اس کے مادہم سے آپ کو دیکھ رہے ہیں ان تک کوئی سندیش آپ دیجیرہ نے اس کے مادہم سے دینا چاہتے ہیں میرا سبھی سے یہ کہنا ہے کہ ایک تو بچیوں کی سب سے جب بچی بڑی ہو جاتی ہیں تو بچیوں کی سب سے بڑی شکچن تک اس کی ماں ہوتی ہے اس کو بلکل ایک اپنے فرینٹ کی طرح لیں کیونکہ ماں کی پاس کافی انبھاو ہے ماں کی پاس بہت جالا انبھاو رہتا ہے اس لیے بلکل اس کو ایک فرینٹ کی طرح لیں اور اس کی جو بھی باتیں ہیں ماں کی باتیں وہ اچھے ہی آپ کو بتائیے اس کی بات کا پہلانکتر ہے دوسرا جو موبائل ہے اس کو جو سوشل میڈیا ہے موبائل ہے اس کو بڑے نیٹ بغیرہ جو بھی اس کا سوشل میڈیا کا اور اس کا بڑے سمجھداری سے اور اپنا اپیوک کریں اور یا کسی بھی طرح کی کوئی بات ہوتی ہے جرہا بھی کوئی چھوٹی بھی بات ہوتی ہے تو اس کو بلکل چھپائیں کسی سے اگنور نہیں کریں اپنے گھر میں بتائیں اپنے سکول ڈیچرس کو بتائیں اور یا ایسا لگتا ہے کہ نہیں پولیس کو بتانا چاہیے تو نشی کروک سے پولیس کو بتائیں پولیس آپ کے لیے ہمیشہ تیار ہے ہماری ہیلپ لائن نمبر میں ہے سو نمبر ہے میلاؤں کے لیے بنجیرو نمبر ہے ہمارے دن بھر نیربہ موبائل رہتی ہے تو آپ کبھی بھی پولیس کی جہاں بھی آپ کو آبشتہ ہے پولیس آپ کے لیے صدیف کرتے ہیں بابانتر یوجنہ میں پنجین کرانے ہے تو کسانوں کو لگانی پر رہی ہیں لمبی لمبی لائنیں اپنی فصل بیچنے کے بعد سرکار کی بابانتر یوجنہ کا لاب لینے کے لیے کسانوں کو اس یوجنہ میں اپنا پنجین کرانا انیوار جہے جس کے پس شاہت ہی انہیں اس یوجنہ کا لاب مل پائے گا اس لیے کسان اپنی فصل بیچنے کے بعد گھنٹوں لائنوں میں انتظار کر کر اس یوجنا کا لاپرابط کرنے کے لیے پنجین کرا رہے ہیں پنجین ادھیکاری نے بتائے کہ وہ اب تک سالے نوہزار سے زیادہ کسانوں کا پنجین کر چکے ہیں ساتھ ہی انہوں نے بتائے کہ جو بھی کسان یہاں پر آتے ہیں ان سب ہی کا پنجین کیا جا رہا ہے ہاں پر جو کسان بکری کر کے آ رہا ہے اس کا پنجین اونلائن کیا جا رہا ہے اسی آدھاک پر اس کو باباستر کا مرتبہ کیا جائے ابھی تک تک کچھ نہیں رہا یہ تک کہ نوہزار پانسو سے اوپر ہم نے کر دیئے ہیں اور گھر جو ہے لگاتا ہے چکرہ جتنے بھی کسان یہاں پر آتے ہیں پر تیزے نے ان کا سب ہی کا پنجین یہاں پر کیا جاتا ہے کسی کو باپس نہیں ملے جاتا یہ باونتر والے ہیں کون سے باونتر والے ہیں پردیش سرکار کے آدھے شانوسار ہر جلہ مکھیالے پر کلیکٹر کی موجودگی میں جن سنوائی لی جاتی ہے اس اکرم میں ہر جلہ مکھیالے پر بھی کلیکٹر راجے جن کی اگوائی میں جن سنوائی کا ایوجن کیا گیا جہاں سے ایک لوگ کی تعداد میں لوگ اپنی اپنی سمسیاں لے کر کلیکٹر کاریالے پہنچے جن کی سمسیاں کے نراکران کے لیے لگ بگ سب ہی ویباگوں کے عدی کاری کرمچاری گاڑ آج یہاں جن سنوائی میں اوپستیت رہے آئیے نظرہ ڈالتے ہیں آج جن سنوائی کی کچھ جھلکیوں پر موسیقی 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 انتراشتری باسکٹ بول کوچ ایوام گریفری منوز شرما کو گناہ شیر کی کسی ودیالہ میں پدست کرنے کا نویدن لے کر آج کچھ بچے جلہ کلیٹر راجے جین کے سمکھ چچن سنوائی میں پہنچے ان بچوں میں زیادہ تر بچے باسکٹ بول کے کھلاری ہیں جو کوچ منوز شرما کی دیکھ ریک میں باسکٹ بول کی پریکٹس کرتے ہیں یہاں ان بچوں نے زیادہ کلیٹر راجے جین سے گوہار لگائی کہ ان کے کوچ منوز شرما جو کی دھرناؤدہ کے ساتھ کی اسکول میں پدست ہیں انہیں گناہ کے ہی کسی اسکول میں پدست کیا جائے تاکہ وہ ان بچوں کا پرشکچن ہے تو زیادہ سے زیادہ سمیت دے پائیں جو کی ابھی دھرناؤدہ رہتے ہوئے وہ نہیں دے پا رہے ہیں ہمارے ملوز سر جو ہے وہ کپی چائم انٹرنیشنل پلے کوچ دے چکے تو وہ ہمیں چک سے کوچنگ نہیں دے پا رہے کیونکہ ان کا پدست ہے دھرناؤدہ ہمیں انہیں ہمیں گناہ میں کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ہمیں چک سے کوچنگ دے سکے کیونکہ وہ آتے ہیں چھے بات چھے سات بات جاتے ہیں وہ کوچنگ دے پا رہے گے تو ہمیں پروپر طریقے سے کوچنگ دے پائیں گے اور ہم چک سے سکھ پائیں گے کیونکہ ان کے انڈر رہے کا کئی بچے انٹرنیشنل پلے کوچنگ دے پائیں گے کئی انڈی میں ہیں اور کئی لوگ باہر کھیل رہے ہیں ابھی بھی پردان منتری آوازی اوزنا کی راشی پرات کرنے کے لیے دردر بھٹکنے کو مجبور ہے ہت گراہی ہم بات کر رہے ہیں بین اگل نیوازی کلو کولی کی جسے پردان منتری آوازی اوزنا کے تحت کو ٹیر دینے کے لیے چائنیت کیا گیا تھا جس کا پرمال پتر بھی اسے پردان کر دیا گیا ہے لیکن وہیں اگر کلو کولی کی مانے تو اس کے خاتے میں ابھی تک ایک لمبا سمائے بیدنے کے بعد بھی ایک روپیہ بھی نہیں آیا ہے جس سے وہ ایک گرہ نرمان کر سکے پریشان کلو کولی نے بتایا کہ جب وہ ایک پردان منتری آوازی اوزنا کی پاترتہ میں آتا ہے تو اسے پرمال پتر بھی دیا جا چکا ہے پھر کیوں اس کا گرہ نرمان نہیں ہو پا رہا ہے ساتھ ہی اس نے کلیکٹر راجی چین سے گوہار لگائی ہے کہ جلد سے جلد اس کی راشی پردان کر اس کا گرہ نرمان کا کار شروع کروایا جائے سر سمجھتا ہے یہ کہ یہ میرے کو آتھ ہر باری کو ملا آتا ہے کہ آپ کا یہ مقان کا کام سرکاری نل اوم سرکاری زمین پر قبضے کی سمسیاں کو لے کر شیطلا ماتا مندر شیطر کی محلائیں آج کلیکٹر کے سمکش جن سنوائی میں پہنچی ان محلاؤں کا آرک مندر کے ٹرسٹیوں پر ہے کہ انہوں نے مندر کے سامنے پڑی سرکاری زمین پر تار فینسنگ کر دی ہے جبکہ اسی زمین پر ایک سرکاری نل ہے جس سے وہ لوگ برسوں سے پانی برتے آ رہے ہیں جو اب نہیں برپا رہے ہیں ساتھ ہی سامنے پڑی خالی بھومی پر گائی بھی باندھی جاتی تھی جس کے باندنے کے لیے اب وہاں پر کوئی جگہ ہی نہیں بچی ہے آج ہی آ پہنچی محلاؤں نے کلیکٹر راجے جن سے گوہار لگائی کہ مندر ٹرسٹیوں سے وہ زمین کو خالی کروایا جائے اور آم جن کے لیے اس جگہ کا استعمال ہو ایوان سرکاری نل سے بھی سب ہی کو پانی ملے ایسی ویوشتہ کرائی جائے ملے ایسی ویوشتہ کرائی پینشنر سنگھ کے کرمچاریوں نے آج جن سنوائی میں پہنچ کر کلیکٹر راجے جن سے ملاقات کی ورطلب ہے کہ کئی پینشنرز کو پانچوے ایوان چھٹوے بیتنمان کا لاد نہیں مل پا رہا ہے اس سمسیا کو لے کر آج پینشنر سنگھ کے کرمچاری کلیکٹر راجے جن سے ملے ایوان پینشنرز کو آ رہی کئی پرکار کی سمسیاں سے انہوں نے کلیکٹر کو افغیت کر آیا ساتھ ہی ان سمسیاوں کے ندا کرن ہے تو انہوں نے کلیکٹر کو اگیاپن پتر بھی سوپا آج کلیکٹر صاحب کو اگیاپن ملے رہے ہیں کہ اگیاپن کتنی یہ مان سکتا ہے کہ کئی لوگوں میں پانچوہ اور ساتھ سکروں ریتنمان بھی تاف نہیں ہو رہا اور جو جنہ پینشن پرکار کی بیٹا کرے ہیں اس پر بھی کاروائی جنہ پینشن شرابی محلہ سے پریشان ہیں ہڈی میل شیطر کے لوگ آج یہ پریشان لوگ اپنی سمسیاں کو لے کر کلیکٹر راجے جن کے سمک سے جن سنوائی میں پہنچے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ پہلے بھی پولیسے ویں پریشاسن سے اس سمبند میں شکایت کر چکے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں اب تک اس ماملے میں کسی بھی پرکار کی کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے لوگوں کا آروپے کی محلہ شراب پیکر آج دن ہنگامے کرتی ہے اور کسی کے بھی اوپر جھوٹی ریپورٹ دج کروا دیتی ہے جس سے لوگوں کو کئی پرکار کی سمسیاں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ پولیس محلہ پر کسی بھی پرکار کی کوئی کاروائی نہیں کرتی ہے پیڑت لوگوں نے آج کلیکٹر راجہ جین سے مل کر اس محلہ کے اوپر کاروائی کر اس کے ہنگامے سے محلے واسیوں کو نجات دلانے کی گوہار لگائی ہے محلہ پرکار کی کوئی کسی بھی پرکار کی کوئی کاروائی ہے موسیقی قومی اکتہ سپتہ کے انترگرد ہوئی ویچار گوشتھی قومی اکتہ سپتہ کے انترگرد راشتری اکتہ پر ویچار گوشتھی کا کارکرم شاسکی مہاوید دیالہ راگوگر نے آئیو جت کیا گیا جس میں مکہ تھیتی کے روپ میں کالیج پرچارے ڈاکٹر جوہالال جوویدی رہے جبکہ کارکرم کی ادھیاکشتہ ڈاکٹر بی کے گپتہ نے کی وہیں ویشے ستھیتی کے روپ میں یہاں وقتہ ڈاکٹر پی کے جھا ایوام شریمتی امیتہ حسل اپستیت رہے کارکرم کا شبارم مہا شرہ سوٹی کی وندنا کے ساتھ ہوا تت پچھات مہاوید دیالہ کے پرچارن نے انیکتہ میں ایکتہ ایوام ایوام کومی اکتہ سپتہ کے بارے میں وستار سے بتایا تتہ ستی سینی نے نیہری یوکیندر کی گتی ویڈیو پر پرکاش ڈالا ایوام اس کے ادھےش کو بتایا اس کارکرم میں مہاوید دیالہ کے ستاف سہید سبھی چھاتر چھاترائیں اپستیت رہے سبھی چھاترائیں اپستیت رہے سبھی چھاترائیں اپستیت رہے جاگگر سے ہمارے سہی ہوگی کملیت سینی کی ریپورٹ مینہ سے اپتر پردیش کو جڑنے والی روڈ پر بنے ریلوے انڈر بریج میں آٹھ دن سے بھرا ہوا ہے پانی آپ اگمن میں لوگوں کو ہو رہی ہے خاصی پریشانی آپ کو بتا دے کہ مینہ چھو رہے سے لے کر انڈر بریج تک جنتہ کی گندگی و بالموتر انڈر بریج کی بائی پاس نکاسی سے وہیں پہنچ رہا ہے جو کی انڈر بریج میں بھر گیا ہے جو کی رہاگیروں کے لیے خاصی پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے اس میں کوئی رہاگیریاں تو گر جاتا ہے یا کوئی پریشان ہو رہا ہے اسطانیوں کی مانے تو ٹھیکے دار کی اللہ پرواہی کے چلتے یہ سمسیاں کھڑی ہوئی ہے ٹھیکے دار کام کو بیچ میں چھوڑ کر ہی اپنے گھر چلے گئے جس کے بعد تھوڑا تھوڑا کرتے یہاں آٹھ دنوں میں اتنی گندگی جمع ہو گئی کہ اب یہاں سے نکلنا بھی دوشوار ہو گیا ہے اس کے سمبند میں کچھ سماج سیویوں نے مینہ تھانا پرباری راکیش گپتہ کو ایک آفیدن بھی دیا ہے ایون ریلوے ادھیکاریوں کا ٹویٹ کر اس کی جانکاری بھی دی ہے وہی میں آنا تھانا پرباری راکیش گپتہ نے بتایا کہ ان کی سمبند میں ریلوے کے ادھیکاریوں سے چرچہ ہوئی ہے جس کے بعد انڈر بریج میں کام شروع کر دیا گیا ہے میانہ سے ہمارے سہی ہوگی ستیندر تیواری کی ریپورٹ میانہ میں سور ارجہ کی بیٹری چورانے والے دو چور پولیس کے حد کے چڑے پرباری جانکاری کے انوصار یہ چور بیٹری چورا کر میانہ چورہا اس تیتک نیجی دکاندار کو بیچتے تھے غرطلبی کی ودایق مہندری سنگھ سے سوڈیا دوارا میانہ میں سور ارجہ لگائی گئی تھی جہاں سے اکتو چوروں نے بیٹریہ چورائی تھی جنہیں میانہ پولیس نے دھر دبوچا اور کارروہی کر نیا ایلائے میں پیش کیا جس کے بعد انہیں ریمانٹ پر لے لیا گیا ہے بیٹری چوری کرتے تھے اور ان سے دو بیٹرییاں برامت ہوئی ہیں یہ مہندر جاتا ہے نیباسی سنگھپور کا اور یہ چھوٹو ارجہ نیرے رجک کو بیٹری کی دکانے اس کو بیسٹا تھا تو اس کو بھی گرپتار کیا ہے 411 میں ان کے اوپر 1339411 کا مقزمہ قائم کر ان کو نیا ایلائے پیش کیا گیا تھا جہاں سے ان کو پیلس ریمانٹ پر لیا گیا ہے میانہ سے ہمارے سہی ہوگی ستیندر تیواری کی ریپورٹ بیجیانہ نیوز میں آج بچ اتنا ہی کل پھر حاضر ہوں گے تب تک دیجئے اجازت نمشکار تک دیجئے اجازت نمشکار